پنجاب کے باگی کانگریس نیتا نفجوت سنگھ سدھو کی قسمت کا فیصلہ جلدی ہونے کی امید بندی ہے کانگریس ہائی کمان نے لمبی جدو جہد کے بعد ہریانہ کی باغ دور کماری سیلجا کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ ہریانہ کے بعد دلی اور پنجاب کا نمبر آئے گا نفجوت سدھو کو دلی یا پنجاب کانگریس کے پردھان کی جمعیداری دی جا سکتی ہے نفجوت سدھو لگاتا چپی سادے ہوئے ہیں اور اپنے ہلکے کے متداتاؤں کے سمپرک میں ہیں بودوار کو نفجوت سدھو نے ویرکا میں کبیر مندر دھرمشالہ کے نرمان کے لیے دو لاکھ روپے کا چیک دیا دوستو آج ہم ہریانہ کانگریس پردھان کے فیصلے کے بعد نفجوت سدھو کے بھوشیہ کی سمبھاونہ پر بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سدھو کے سبند میں دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتی ہیں ہریانہ کانگریس میں لمبے سمیسے پردیش پردھان اشوک تور اور پورو مکہ منتری بھوپندر سنگھ ہڈا میں کھیجتان چل رہی تھی بوپندر سنگھ ہڈا کے ساتھ تیرہ موجودہ ویڈائک ہیں اور وہ اشوک تور کو ہٹرانے کی مانگ لمبے سمیسے کر رہے تھے ہریانہ میں اسی سال اکٹوبر میں ویڈان سبھا چناو ہونے ہیں کانگریس ہائی کمان نے کماری شیلجہ کو ہریانہ کانگریس کا پردھان اور بوپندر سنگھ ہڈا کو ویڈان سبھا میں ویپک کا نتہ بنایا ہے آئیے اب جرہ نفجوت سدھو کے بھوشیہ کی سمبھاونہ پر بھی بات کر لیتے ہیں پنجاب پردیش کانگریس کے پردھان سنیل جاکھڑ نے گرداسپور لوگ سبھا سیٹ سے ہار کے بعد ارسطیفہ دے دیا تھا سوتروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک سنیل جاکھڑ کا ارسطیفہ منجور نہیں ہوا ہے پچھلے کافی سمیسے نفجوت سدھو کو پنجاب کانگریس کا پردھان بنایا جانے کی اٹھ کلے لگائی جا رہی ہیں یہ ایک ایسی جمعہ داری ہے جسے نبھانا نفجوت سدھو پسند کریں گے لیکن مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کبھی نفجوت سدھو کو پنجاب کانگریس کے پردھان کی کرسی پر بیٹھا نہیں دیکھنا چاہیں گے نفجوت سدھو کے دلی کانگریس کے پردھان بننے کی چرچائے بھی پچھلے کچھ سمیسے سننے میں مل رہی ہیں دلی ویدان سبھا کے چناب دو جارد بیس کے شروع میں ہی ہونے ہیں مانا جا رہا ہے کہ نفجوت سدھو دلی ویدان سبھا چناب میں کانگریس کے لئے تروپ کا اکہ ثابت ہو سکتے ہیں لوگ سبھا چناب میں کانگریس نے دلی میں اپنے پردرشن میں ستھار کیا تھا دلی میں عام آدمی پارٹی کی کم ہوتی لوگ پریتہ کا فیدہ نفجوت سدھو کانگریس کو دلا سکتے ہیں لیکن ان سب اٹکلوں کے بیچ نفجوت سدھو کا مونبرت جاری ہے نفجوت سدھو نے میڈیا کے کیمروں کے سامنے آ رہے ہیں اور نئے ہی شوشل میڈیا پر کچھ بول رہے ہیں چپ چپ امرسر پوروی ویدان سبھا چھتر کے مدداتوں پر اپنی پکڑ مجبوط کرنے میں لگے ہیں وارڈ نمبر تیش کے پارشت نفجیب سنگھ ہنڈل اور پرنسپل سرداری لار کی اگوائی میں ایک پرتینیری منڈل نے نفجوت سدھو کو مل کر اپنی سمجھیں بتائی نفجوت سدھو نے ویرکا کے نئے عبادی میں قبیر مندر دھرمشاللہ کے نرمان کے لیے دو لاکھ کا چیک بھی بھیٹ کیا نفجوت سدھو نے مندر کمیٹی کے پردان نرنجن سنگھ کو ہر طرح سے سیوگ کرنے کا بھروسہ بھی دیا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانگاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد